اسلام علیکم تو آنکھیں وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس وڈ میں ہم کور پیج جو ہیں وہ کیسے بنائیں گے اپنے انگلیش کتاب یا اردو کی کتاب دیکھا ہوگا اس کا جو پہلا والا پیج ہوتا ہے وہ کور پیج کھیلاتا ہے ہم نے آج ہم انزرڈ کا جو ہیں سٹارٹ لیں گے اور ہوم جو ہیں وہ ختم ہو گیا ہوم کی ساری ویڈیو آپ اس چینل سے لے سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھا تو آج ہم کور پیج سیکھیں گے اور بلینگ پیج اور پیج بریک پہ بات کریں گے اچھا تو کور پیج کا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے کور پیج پہ میں نے کلک کیا تو ہمارے سامنے بہت سے ڈیزائن جو ہیں وہ اپن ہو گئے اس میں سے آپ جو بھی سٹائل آپ کو اچھا لگے وہ آپ لے سکتے ہیں فرس کرے میں یہ والا جو ہیں چوز کر لیتا ہوں اچھا یہ کور پیج جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کس چیز کے بارے میں بنا رہے ہیں فرس کرے میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہم انگلیش بک جو ہیں بنا رہے ہیں انگلیش ٹھیک ہے اچھا نیچے کہتے ہیں ڈائپ ڈاکومنٹ سب ٹائٹل اندھر آپ سب ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں پھر میں کنٹرول پی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہمارا کور پیج ہیں وہ ریڈی ہو گیا ہے فرس کرے میں ایک اور کور پیج جو ہیں چوز کر لیتا ہوں اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ریموو کرنٹ کور پیج پہ کلک کرے تو یہ اٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اچھا فرس کرے میں ایک اور ڈیزائن جو ہیں چوز کر لیتا ہوں فرس کرے میں یہ والا جو ہیں چوز کر لیتا ہوں اچھا ادھر کہتا ہے کمپنی ٹائپ دے کمپنی نے ادھر آپ جو ہیں کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں اور ادھر ڈاکومنٹ ٹائٹل اچھا انگلیس ٹائٹل آپ مطلب اگر آپ انگلیس بک بنا رہے ہو تو آپ انگلیس لکھ سکتے ہو اگر آپ اردو کتاب کیلئے بنا رہے ہو تو آپ اردو لکھ سکتے ہو ادھر آپ ڈاکومنٹس کے جو سب ٹائٹل ہوتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اچھا ادھر کہتا ہے پک ڈاڈیٹ ادھر آپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں کنٹرول کے ساتھ پی پریس کرتا ہوں یہ پرنٹ کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول پی تو یہ دی جو ہیں کور پہ جو ہیں ہمارے ساتھ تیار ہو گیا ادھر آپ ابسٹریکٹ اس ٹائپ اچھا ادھر آپ ابسٹریکٹ جو ہوتا ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیج جو ہیں ہمارا تیار ہو گیا اگر اگر آپ اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو ادھر ریموو کرنٹ پیج پی کلک کریں تو یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے جو ہیں کور پیج بنانا چاہتا ہوں تو آپ ٹیکس بوکس کے مدد سے بنا سکتے ہو اچھا دوسرا ہے بلینگ پیج بلینگ پیج کا کیا کام ہوتا ہے پرس کریں میں ایک فرمولا اپلائی کرتا ہوں ٹیکس فرمولا ایک 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 ب شفت کے سال بریک شروع روپی اینٹر ٹھیک تو بلینگ پیج کا کیا کام ہوتا ہے میرا کرسر جو ہے وہ لاسٹ پہ ہے اور میں بلینگ پیج پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے ادھر کلک کیا تو اس نے مجھے آخر میں ایک ساف پیج جو ہیں وہ دے اس کے جو نیچے جتنی بھی ٹیکسٹ تھے وہ دوسرے پیج میں چلے گئے اور اس کے درمیان میں ایک پیج اس نے ہم دیا اور جو نیچے والے ٹیکسٹ تھے وہ دوسرے پیج میں چلے گئے بلینگ پیج کا کیا کام ہوتا ہے دوسرا ساف پیج جو ہیں بلینگ پیج کی مدد سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کا جو شارٹ کٹ ہیں وہ ہیں کنٹرول انٹر ٹھیک اس کی مدد سے ہم ساف پیج لے سکتے ہیں کنٹرول زیٹ کے ساتھ آپ واپس آ سکتے ہیں ٹھیک اچھا پھر میں ادھر کرس رکھتا ہوں اور پھر کنٹرول کے ساتھ انٹر دباتا ہوں تو اس کی درمیان میں اس نے ہم کو سپیج دیا اور جو نیچے والے ٹکس وہ دوسرے پیج میں کنورٹ ہو گئے اور نیچے اس نے ایک ساف پیج بھی دے دیا ٹھیک ہے تو یہ بلینگ پیج کا کام ہوتا ہے اس کے بعد ہیں دوسرا ہے پیج بریک مطلب پیج بریک پیج کو توڑنا ٹھیک ہے فرس کرے میں ادھر کرس رکھتا ہوں اور پیج بریک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو اوپر والے ٹیک جو ہیں وہ ادھری رہ گئے اور جو نیچے والے ٹیک تے وہ دوسرے پیج میں کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے فرس کرے میں ادھر پہ کرس رکھتا ہوں اور پیج بریک پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے جو نیچے والے ٹیک تے وہ اوپر نیچے دوسرے پیج میں چلے گئے اور جو اوپر والے ٹیک تھے وہ اپنی جگہ پہ رہ گئے مطلب پیج بریک اور بلینک پیج میں فرق کیا ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بلینک پیج کی مدد سے ہم ایک ساف پیج لے سکتے ہیں اور پیج بریک کی مدد سے ہم ٹیک کے درمیان ہم سپیس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بلینک پیج ہمیں جو ہیں ساف پیج دیتا ہے اور بریک پیج کی مدد سے ہم پیج کو توڑ سکتے ہیں آپ نے جہاں پہ کرس رک دیا ادھر سے اوپر والے ٹیکس اوپر ہی رہ جائیں گے اور نیچے والے ٹیکس دوسرے پیج میں کنورٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا کور پیج بلینک پیج اور پیج بریک اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم ٹیبل پہ بات کریں گے ٹیبل پہ بات کریں گے اور تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں و السلام